نمسکر دوستوں ایک بار پھر آپ سب کا میرے کچن میں بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ سبی کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی ٹیسٹی سبی کی فیوریٹ مٹھائی گلاب جامون کی ریسیپی اور یہ والے گلاب جامون ہم نے گہوں کے آٹے سے بنائی ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں ایک بار آپ اس ریسیپی کو جرور ٹرائی کرنا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ سبی کو یہ پسند آئے گی کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیپس میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کے گلاب جامون ایک دم سوفٹ ملائم بن کے تیار ہوں گے تو اگر آپ سبی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو جرور پرس کریں اس سے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے آئے گی تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں مجیددار سے یمی یمی گلاب جامون بنانا آٹے سے گلاب جامون بنانے کے لیے میں نے ایک کپ گیہوں کا آٹا لیا ہے اور اب اسے میں ڈرائی روشٹ کروں گی کم سے کم آٹ سے دس منٹ کے لیے گیس کا فلم بلکل لو پر رکھا ہوا ہے کم آج پہ ہی آپ کو اس کو بھوننا ہے اس سے آٹا اندر تک اچھے سے سکھ جائے گا جیسے جیسے آٹا بھونے گا اس میں سے ایک سوندھی سوندھی سی خوسبو بھی آئے گی ساتھ کے ساتھ اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا میں اسے ڈرائی روشٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں ایک چمچ گھی ڈال کے بھی اس کو بھون سکتے ہیں بینا آٹے کو بھونے بھی گلاب جامون بنائے جاتے ہیں لیکن اس طرح سے ریجلٹ اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے اور گلاب جامون اور بھی زیادہ تیسٹی بنتے ہیں تو آپ یہ والا سٹیپ جرور کریں اور یہاں پہ دیکھئے آٹے کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور بہت اچھی مہک بھی اس میں سے آ رہی ہے اب اسے ہم ایک تھالی میں نکال لیں گے اور سیم کڑائی میں ہم ڈالیں گے آدھا لیٹر فل کریم دودھ اور اب اسے ہم گاڑا کریں گے اس طرح سے گاڑا جو ہم دودھ بنا کے گلاب جامون بنائیں گے اس سے گلاب جامون کا ٹیسٹ ایک دم ماوا والا آئے گا جیسا ہم ماوا ڈال کے گلاب جامون بناتے ہیں وہی والا اس میں ایک چمچ ہم گیم کا آٹا بھی ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا یہ جلدی سے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر ہے تو آپ ایک دو چمچ یہاں پر ملک پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے بڑے برتن میں آپ دودھ کو اوبا لیے بہت جلدی دودھ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور سائیڈ سائیڈ میں جو یہ ملائی لگتی جائے گی اسے بھی ہم کورچ کورچ کے دودھ کے اندر مکس کرتے جائیں گے اور دیکھئے کچھ پانچھے منٹ بعد دودھ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ہمیں اسے ربڑی کے فوم میں آنے تک پکانا ہے چلانے کا آپ لگاتار دھیان رکھیں کیونکہ جیسے جیسے دودھ گاڑا ہوتا جاتا ہے اس کا نیچے چپکنے کا ڈر رہتا ہے اور ہم نے اس میں آٹا بھی مکس کیا ہے اس لئے چلانا بہت ہی جروری ہے آپ بینہ آٹا ڈالے بھی اس کو گاڑا کر سکتے ہیں اور دودھ دیکھئے بلکل بڑیا سی ربڑی کے فوم میں آ گیا ہے اب اس سے زیادہ ہم اسے نہیں پکائیں گے نہیں تو اس کا ماوہ بن جائے گا بس اتنا ہی آپ کو دودھ کو پکانا ہے اور ابھی گیس کی فلم کو ہم بند کر دیں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے کڑھائی میں ہی چلاتے رہیں گے اس طریقے سے اگر آپ نے ایک بار یہ والے گلاب جامن بنا لیے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ ان کو بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ ایجی بھی بہت ہے بنانا اور گہوں کے آٹے سے تو آپ سبی کے گھر میں آپ کو پتائی ہے آوی لیبل رہتا ہے اب جو ربڑی ہم نے بنائی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی گاڑی بھی ہو گئی ہے اسے پلیٹ میں ڈال کے ہم تھنڈا کر لیں گے اور کڑھائی میں تھوڑا آٹا ڈال کے اس کو اچھے سے ساف کر لیں گے اور اب تھوڑا تھوڑا آٹا ڈال کے اس کو جو ہم نے ربڑی بنائی ہے دودھ کی اس کے ساتھ مکس کریں گے اس طرح سے آٹے اور ایک گاڑا کیا ہوا جو دودھ ہے اس کو دونوں کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے بلکل ہمیں سوفٹ آٹا بنا کے تیار کرنا ہے اور یہ ایک چمچ آٹا میں نے بچا لیا ہے ایک کپ میں سے ایک چمچ آٹا یہ بچ گیا ہے کیونکہ جتنی ہم نے یہ دودھ گاڑا کیا ہے اس کے حساب سے ہم اس میں آٹا مکس کریں گے اگر آٹا بہت زیادہ ہو گیا تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا اور پھر جو گلاب جامون ہے وہ سوفٹ بنا کے تیار نہیں ہوں گے یہاں پہ ہم ہاتھ پہ تھوڑا سا گھی لگائیں گے آدھی چمچ کے جتنا اسے جو آٹا نیچے پلیٹ میں چپک رہا ہے یہ چپکے گا بھی نہیں اور ہاتھ سے بھی جو آٹا چپکا ہوئے آسانی سے چھوٹ جائے گا اور دیکھیں کیسے بلکل ماوہ جیسا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسچر سے آپ کو پتہ لگی رہا ہوگا کتنا چکنا ہے یہ اور یہ اتنا آٹا ہم نے بچا بھی لیا ہے ایک چمچ سے ڈیڑھ چمچ تک ہی آٹا ہوگا جو بچ گیا ہے تھوڑا سا گھی اور لگائیں گے اور اس طرح سے اس کو مسل مسل کے چکنا کر لیں گے یہاں پہ آپ ایک سے دو پینچ میٹھا سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لیں بہت زیادہ نہیں صرف ایک یا دو پینچ اس سے کیا ہوگا آپ کے گلاب جامون اچھے سے پھول کے بڑے بڑے ہو جائیں گے آپ اپنی چھٹکی سے ایک یا دو پینچ ڈال لیں اور بلکل چکنا ہمارا آٹا بن کے دیکھئے تیار ہو گیا ہے ایک دم جیسا ماوہ ہوتا ہے اسی طرح کا یہ دیکھ لیجئے کوئی کریکس نہیں ہے اس میں اسی طرح کا آپ کو بھی آٹا گھت کے تیار کرنا ہے ہاتھ کو ہم چکنا کریں گے اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے بول نکالتے ہوئے اس کو گول گول کر کے گلاب جامون کا سیپ دیں گے بلکل چکنی ٹریک سپری آپ کو بول بنا کے تیار کرنی ہے بہت زیادہ بڑے آپ گلاب جامون نہ کریں کیونکہ جب یہ تیل میں فرائی ہوتے ہیں تو یہ سائز میں تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں پھٹا پھٹ سے آپ سبھی گلاب جامون بنا کے رکھ لیں کتنی بڑیا لگ رہی ہیں بول دیکھنے میں ہی ادھر کڑائی میں میں نے تیل بھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تیل کا ٹیمپریچر آپ کو بلکل کم رکھنا ہے دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس میں آٹا ڈالا اور وہ نیچے ہی جا کے بیٹھ گیا بس اتنا ہی گرم تیل چیئے اور اب سارے گلاب جامون ڈال کے ہم بلکل لو فلیم پہ ان کو پکنے دیں گے کم سے کم آٹھ سے دس منٹ کے لیے شروع میں آٹھ دس منٹ ہمیں گیس کا فلیم بلکل کم رکھنا ہے دھیمی آنچ پہ ان کو پکائیں گے اس سے یہ اندر تک پک کے بڑیا سے تیار ہو جائیں گے کہ اگر گیس کا فلیم یا آنچ آپ کی زیادہ تیج ہو گئی تو کیا ہوتا ہے کہ بھار سے اس کا بہت جلدی کلر آپ کو ڈارک دکھنے لگے گا لیکن اندر سے یہ کچھے رہ سکتے ہیں اور کچھ پانچھے منٹ بعد دیکھئے ہلکے ہلکے تیل میں بابل سانے شروع ہو گئے ہیں ابھی تک بھی ہم نے گیس کا فلیم بلکل لو پہ رکھا ہوا ہے آپ کڑھائی کو تھوڑا تھوڑا کیئر فلی اس طرح سے ہلا سکتے ہیں اور دس منٹ بعد دیکھئے یہ براؤن تھوڑا تھوڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی میں نے اس پہ بلکل چمچ نہیں لگائی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ سوفٹ بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا کیئر فلی آپ کریں کیونکہ تیل بہت زیادہ گرم ہے اور جب آپ کو لگے کہ آپ کے سارے گلاب جامون تیار کے اوپر کی طرف آ گئے ہیں تب آپ گیس کا فلیم میڈیم پہ کر سکتے ہیں اور پھر اسے چار پانچ منٹ میڈیم فلیم پہ اچھا سا جیسا آپ کو کلر چاہیے ویسا کلر آنے تک پکائیں گلاب جامون کو فرائی کرنے میں بلکل بھی آپ کو جلد باجی نہیں کرنی دھیمی دھیمی گیس پہ شروع میں اس کو پکنے دیں گے اور جب آپ کو لگے کہ سارے گلاب جامون اچھے سے آپ کے فول گئے ہیں تو آپ اس پہ اچھا سا ایک کلر دینے کے لیے تھوڑی دیر گیس کا ٹیمپریچر بڑھا سکتے ہیں دیکھیں کتنا سندر کلر آ گیا ہے گلاب جامون پہ اور سائج میں بھی یہ ڈبل ہو گئے ہیں جتنے ہم نے بنائے تھے اس سے تھوڑا سا اور کلر ہم ڈاک کریں گے ہمارے یمی یمی گیہوں کے آٹے کے گلاب جامون بن کے بلکل تیار ہو گئے ہیں کتنے سندر لگ رہے ہیں دیکھئے دیکھنے میں ہی کوئی بھی گلاب جامون آپ دیکھ سکتے ہیں فٹا نہیں ہے کتنی اچھی ان کے سیپ ہے ربینے ہم ایک تھالی میں نکال لیں گے اور اس کے لیے فٹا فٹ سے ایک چاسنی تیار کریں گے جو نیچے گلاب جامون بچ گئے ہیں ان کو آپ چاہیں تو تھوڑا سا اور ڈاک کلر کرنے تک پکا سکتے ہیں بہت سندر مجھے دار سے گلاب جامون بنے ہیں اور اس پہ آپ ہی ہلکے ہلکے کریکس دیکھ رہے ہیں نا یہ کریکس آنے سے کیا ہوتا ہے گلاب جامون اور بھی اچھے سے چاسنی کو سوکتے ہیں اب ہم ایک سگر سیرپ تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہ ایک کپ لے لیا ہے پانی یہ وہی والا کپ ہے جس سے ہم نے آٹا لیا تھا اور اب ایک کپ ہمیں ڈالیں گے چینی پانی اور چینی کی ماترہ ہم برابر ہی رکھیں گے اور گیس کا فلیم اب ہم اون کر دیں گے کچھ دھاگے کیسر کے ڈال دیئے ہیں اس سے بہت اچھا چاسنی کا کلر آ جائے گا اور دو ہری الائچی ہم توڑ کے ڈالیں گے بہت بڑیا فلیور آتا ہے الائچی کا اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں گلاب جامون کے لیے جو چاسنی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گاڑی نہیں بنائی جاتی ہے اس چیز کو بھی آپ دھیان میں رکھیں گلاب جامون کے لیے آپ کو کسی طرح کی تار والی چاسنی کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ کو ایک تار کی یا دو تار کی چاسنی بنانی ہے جیسے ہی آپ کی چینی پانی کے اندر گھول جائے اس کے بعد آپ گن کے تین سے چار منٹ تک اس کو پکائیں جیسے آپ کو فیل ہوگی یا ہاتھ پہ تھوڑی چپ چپی آپ کو لگ رہی ہے چاسنی بس اتنا ہی اس کو پکانا ہے نہ تو بہت زیادہ پتلا رکھیں نہ اس کو ہمیں گاڑا ہونے دینا ہے اگر یہ بہت زیادہ گاڑی بھی ہو گئی تب بھی ہمارے گلاب جامون چاسنی کو ایب جوب نہیں کریں گے اور دیکھئے چاسنی بن کے بلکل تیار ہو گئی ہے بس اتنی ہی چپ چپی ہمیں چاسنی چاہیے اور سب سے لاشٹ میں ہم اس میں تین سے چار منٹ نیمبو کے رسکی ڈال دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے جو چینی کے اندر کرشٹلی کرن ہوتا ہے وہ اس کا رک جاتا ہے مطلب آپ کی چینی چاہیے آپ دو دن تک تین دن تک گلاب جامون کو چاسنی میں ڈال کے رکھیں اس میں کوئی بھی گانٹ نہیں آئے گی اور جو ہم نے گلاب جامون بنا کے رکھے تھے اب وہ چاسنی کے اندر ڈالیں گے اور ایک بار پھر سے گیس کا فلیم آن کریں گے اور اسے دو منٹ کم سے کم گلاب جامون کو چاسنی کے اندر پکائیں گے کیونکہ یارٹے کے ہم نے گلاب جامون بنائے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی جروری ہے کہ آپ گلاب جامون کو ایک بار چاسنی میں جرور پکائیں ایک دو منٹ بعد جب آپ کو یہ لگے کہ گلاب جامون نے اچھے سے چاسنی کو پی لیا ہے تو آپ گیس کا فلیم بند کر دیں اور اس کے بعد کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں جیسے جیسے یہ چاسنی پیتے جائیں گے یہ اندر چاسنی کے اندر بیٹھتے جائیں گے ابھی یہ اوپر فلوٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن چاسنی پیتے پیتے یہ سارے نیچے کی طرف چلے جائیں گے گلاب جامون کو رکھے ہوئے دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چاسنی بھی کتنی کم ہو گئی اور سارے گلاب جامون چاسنی پی کے اچھے موٹے تاجہ ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو ایک گلاب جامون دیکھیں توڑ کے بھی دکھاؤں گی کتنا سوفٹ ہو گئے ہیں یہ یہ دیکھئے بہت ہی سوفٹ نرم گلاب جامون بن کے تیار ہوئے ہیں آپ ان کو تھنڈا کھا سکتے ہیں اگر گرم پسند ہے تو ایک بار چاسنی کو دوبارہ سے گرم کر لیں گرما گرم گلاب جامون تیار ہو جائیں گے